بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی زمان پارک میں بڑا جشن شاندار استقبال دیکھو دیکھو کون آیا کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلپنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کیسے ہوئی ہے پرویز خٹک کیوں اس قدر تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے بیانات جاری کیے اور اچانک پھر جیسے انہوں نے اچانک ایک اپنی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا اب اچانک انہوں نے کیوں یوٹن لیا اور زمان پارک کی کو اپنی آخری منزل قرار دیا اور یہیں سے سب کچھ یا عمران خان کی قیادت میں انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سبائی سیکٹری ایٹ ہے اس کو کیوں بند کیا گیا ہے اور پرویز خٹک کی جو نئی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی اصل خبریں کیا تھیں اور اب اچانک یہ سب کچھ جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ واپس کیوں پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں اور کن لوگوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک خبر دیں گے کہ کون ایسا ایسا شخص ہے جو سلمان خان کو قتل کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں ایک صحافی ہیں زائد گشکوری انہوں نے بتایا ہے کہ پرویز خٹک یا ان کا دعویٰ ہے ان کی ریپورٹ ہے ان کی بریکنگ نیوز ہے پرویز خٹک ستر ایم پی اے جن کا تلق پختوں خاصے ہے جبکہ نیشنل اسمبلی کے انیس ممبرز ان کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں اور ان سب کا تلق خیبر پختوں خاصے ہے زہد گشکوری نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس پرویز خٹک کے خاندانی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ پرویز خٹک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں پرویز خٹک نے ستر ایم پی اے سے پختوں خواہ میں ملاقاتیں کی ہیں جبکہ نیشنل اسمبلی سے بھی انیس ارکان نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں تقریباً سو کے قریب ارکان ارکین سے وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں وہ جلد اپنا فیصلہ قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وہ اگلے خفتے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کریں گے یہ گشکوری صاحب کی خبر ہے اور پرویز خٹک کی نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے حوالے سے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کونسپرینسیز تھیوریز موجود ہیں پرویز خٹک نے امران خان کے خلاف بھی ایک بیان دیا تھا اس سے پہلے انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضامت کی تھی اور اس وقت ان کی سائیڈ کے اوپر اصد کیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور امران خان نے بھی یہ بیان جاری کیا تھا کہ پرویز خٹک اور اصد کیسر کو کچھ لوگوں نے اسلام آباد میں میٹنگ کے لیے بلائیا اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں امران خان سے علائدگی اختیار کریں پرویز خٹک نے تو پریس کانفرنس کر دی لیکن اصد کیسر نے اس وقت بھی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور آج پھر اصد کیسر جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئین ہے ہی نہیں پاکستان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف اور کے سابق جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں اصد کیسر انہوں نے گلکیت بلتستان اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا ہے اس ملک میں کون سا قانون ہے دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے اور جمہوریت کے ساتھ مزاق ہو رکھا ہے پی ڈی ایم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے اگر آپ نے اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو پھر مارشلاز اس سے بہتر ہے دوسری جانب اصد کیسر نے ٹویٹر بار اپنے پیغام میں کھا کہ مجھے خوشی ہوئی عدالت نے آج انصاف کیا اور پولیس نے تاثب کے بنیاد پر جو کیس مجھ پر بنایا تھا عدالت نے پولیس کے موقف کو مسترد کر کے مجھے زمانت دے دی اگر گلگیت بلتستان کا سپیکر اسمبلی نہیں جا سکتا تو ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے یعنی اصد کیسر جو اب ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ لائنڈ رہے رہے ہیں پرویس ہٹک سے اور پرویس ہٹک کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اصد کیسر کے بغیر بلکل بھی نہیں چل سکتے اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی ان کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو رکھے ہیں لیکن پھر خود اس کی تردید پرویس ہٹک نے کی وہ خود کو خیبر پختوں خواہ میں ایک مقبول لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس میں کیا حقیقت ہے اور یہ کتنا افسانہ ہے یہ آنے والا وقت کی بتائے گا لیکن ایک خبر جو ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ کہ اچھا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر دیتا ہوں خبر نہیں ہے آپ نے یہ بات پہلے بھی سن رکھی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹری جنرل ہیں عمر عیوب اچھا ان کا تلق بھی خیبر پختوں خواہ سے ہی ہے انہوں نے پرویس خٹک کو ایک نوٹس جاری کیا تھا شو کاس نوٹس اور اس میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ پارٹی کے رنماؤں کو تحریک انصاف سے الگ ہونے کے لیے مدب کے باتیں واتیں سنا رکھے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر رکھے ہیں اس لیے پرویس خٹک کو تحریک انصاف سے یعنی کہ سخت شو کاس نوٹس دیا گیا جواب طلب کیا گیا پرویس خٹک نے جواب دینے سے انکار کیا اور بیچ میں یہ کہہ دیا کہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی لیکن اب یہ خبر ہے کہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی جس کے انکشافات تو آپ کو پتہ ہو رہے ہیں لیکن پرویس خٹک اب اس موقف سے پیچھے خٹنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اپنی جو پارٹی ان کی بنانے کا ایک اپنے تائیں انہوں نے ایک معاملہ چلایا ہوا تھا جب تحریک انصاف کے چیرمن امران دھان چونکہ وہ کبھی بھی افنسیو یعنی افنسیو جو سیاست کرتے ہیں ڈیفنسیو سیاست وہ کبھی نہیں کرتے وہ دفاعی پوزیشن پر نہیں بلکہ ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان کو یہ پتہ چلا ان کی جگہ شاید کوئی اور لیڈر خوتا تو وہ انتظار کرتا کہ جب تک پرویس خٹک یہ سب اپنے معاملات کے لیے نہیں کر لیتے تب تک ان کو نہ چھڑا جائے اور اس سے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے لیکن خان یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے علائدگی کے لیے ایک قدم آگے رکھے آپ بجائے اس کو پیچھے کھینچنے کے آگے دھکا دیں اور اس کو نکال دیں پرویس خٹک کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا بجائے اس کے کہ پرویس خٹک کو امران خان روکتے ان کو میسج کرتے ان کو پیغام بیجتے کہ آپ نہیں جاؤ انہوں نے بولا یا انہوں نے ایک سازش کرنے کی کوشش کی تو امران خان نے بھی پیچھے سے دھکا کیا چلو جاؤ اور یہ جو اٹیکنگ پوزیشن تھی امران خان کی اور سپیشلی ایک ایسے وقت میں جب ان کے اوپر بہت زیارہ جو ہے وہ زیر عطاب ہیں تو پرویس خٹک کو سمجھ آگئی کہ امران خان سے پنگا لینا یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے اس لیے اب یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ پرویس خٹک دوبارہ تحریک انصاف میں آنے کے لیے منتیں ترلوں کے اوپر آ چکے ہیں اور ان کی یہ جو منتیں ترلے ہیں کیا اس کے بعد وہ ان کو واپس لیا جائے گا پارٹی میں نہیں لیا جائے گا انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف سازش کیوں کی اس کے اوپر پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان کو جواب دینا پڑے گا اور وہ جواب دیں گے ادر وائز اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا چاہے وہ پھر آ کر زمان پارٹ کے مین گیٹ کے اوپر ہی کیوں نہ بیٹھ جائیں